اعوذ باللہ من الشیطان وعیلین وعیلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد وعیل محمد وعیل فرش علی محمد السلام علیکم یا علی مدت میں ذاکرہ طاہرہ شرازی شفا نیٹرورٹ کی طرف سے آپ سب کی سماعتوں کے نظر حدیع سلام پیش کرتی ہوں عزیزانی کرامی جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک سنسلہ جاری ہوا ہے ہماری شفا نیٹرورٹ کی طرف سے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد بنا کسی تمہید کے آج کی اپنی سٹوری کا آغاز کرتی ہوں تو پیارے بچوں ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے ایک طبیب کو بلایا اور کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی دنیا سے چلا گیا اس کا وسیع بہت کمزور ہے وہ دن کو کھیتوں میں کام کرتا ہے راتوں میں بیواؤں کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے اپنے کندھوں پر کھانا اٹھا کر لے کر جاتا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں مازالہ خاکم بدھن وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا بیٹھے تو جب لوگوں نے مشورہ کیا کیا دیکھا کہ ایک طبیب یونان سے طبیب مگوایا جاتا ہے اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں ان کے داماد اور ان کے چچا ذات کے گھر میں بھی دیا جاتا ہے اب وہ طبیب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ رسول خدا کے جو داماد ہیں ان کا چہرہ پیلا ہے ان کے زرد ان کا رنگ ہے ان کی پندلیاں بہت کمزور ہیں اور آ کر سوچتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے در خیبر کو کھاڑا تھا وہ یونانی ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جس کے فضائل میں اتنے سنے ہیں کہ یہ وہی ہستی ہے یہ تو بہت کمزور ہے جب یہ کھیتوں میں کام کرتی ہے تو اس کی پندلیاں جو ہے وہ کامپتی ہیں ابھی یاد رکھے گا پیارے بچو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دامادے پیغمبر یعنی حسنین کے بابا فاطم دوزارہ کے شوہر وہ جنہیں رب کائنات میں تمام طرح سوپر پاورز تھی ہیں ان کا نام ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام امیر کائنات کو لے ایمان یہ میرے مومنین امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھی فقط اس کے دل میں گزرنے والے خیال کو سن لیا یہ امام نے مسکر آکے کہا کیا تم میرے لئے کوئی دوا لے کر آئے ہو اس نے ایک شیشی سامنے کی اور کہا کہ جی ہاں یہ آپ کے لئے دوا لے کر آئے ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سفرہ ہے بہت جلد آپ بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جائیں گے خدا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ آپ جلد جلد موت کے موں میں جا سکتے ہیں اگر یہ آپ کے کمزوری جو ہے وہ بڑھ دی رہی پیارے بچوں جانتے ہیں یہ سننا تھا کہ آپ کے ہمارے ہم سب مسلمانوں کی مشکل کوشہ شیر خدا حاج تروا مسکر آئے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے امام علی فرماتے ہیں کہ مسکراتا ہوا چہرہ رب کائنات کو بہت پسند ہے تو کوشش کرو کہ اپنی مشکلات کو چھپا کر مسکرانا سیکھو جو انسان مسکراتا رہتا ہے رب کائنات اسے راضی بر رضا رہتے ہیں تو برحال اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ شیشی سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی شیشی میں آپ کے دے رہا ہوں اس کا فقط ایک قطرہ آپ نے پینا ہے اس کا ایک قطرہ پینے کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اب میرے مومنین میرے مومنین اگر میں سارے کی سارے شیشی پی لوں تو پھر کیا ہوگا ایک بار پریشان ہوا کام پہ نہیں لگا کہا یاہی لی ایسا غزب نہ کی جائے گا آپ تو میرے مومنین آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری شیشی پیچانے والا مر جاتا ہے اس کا بچنا تو ناممکن ہو جاتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی دواب اس طرح سے پھر سے ٹھیک نہیں کر سکتے جانتے ہیں پیارے بچے اس کے بعد کیا ہوتا ہے امام علی علی علیہ السلام مسکراتے ہیں وہ شیشی کا ڈھکن کھولتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کے اس تمام کے تمام وہ جو دوائی ہے وہ جو شیشی کے اندر وہ چیز ہے وہ سب کے سب پی لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں امام علی کے مسکراتے ہو چہرے کو دیکھ کے وہ شخص رونا شکر کر دیتا ہے کہتا ہے کہ یاہی لی آپ نے کیا کیا یہ تو ہر کسی کے لیے خطرناک ہے اب تو مسلمان مجھے چھوڑیں گے نہیں مجھے قید کر دیں گے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امام علی فرماتے نظر آتے ہیں کہ شخص تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو ہم میں اتنی طاقت موجود ہے کہ رب کائنات نے ہمیں حجت یعنی کہ امام بنا کر بھیجا ہے ہمیں اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک رب کائنات کی رضا نہ ہو بسے جتا نہیں گیا ہمیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد امام علی فرماتے نظر آتے ہیں شخص اگر تجھے یقین نہیں ہے تو پھر میں تجھے دکھاؤ کہ مجھ میں کتن طاقت ہے تو اتنے میں حوایات کہتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے سہن مبارک میں کوفہ میں مولا رہتے تھے سہن مبارک میں ایک ستون تھا امام نے اپنے دستے دعا بلند کیے اور اس ستون کو اٹھایا اب جب ستون کو اٹھا لیا اپنے ہاتھ پر تو وہ شکتر تر کام نہیں لگا کہا کہ آپ ہے کون امام فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا ولی ہوئے مسلمانوں کا امام ہوں تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کے جو نبی تھے جو آپ کے بھائی تھے جو آپ کے جچا ذات تھے کیا ان میں بھی اتنی ہی طاقت تھی یعنی اتنی ہی سپر پاور تھی تو رسول خدا فرم کے وہ جانشین امیر مومنی فرماتے ہیں کہ بے شک میرا نبی وہ ہے جو ہم سے زیادہ اوزل ہے اور میں تو اس کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں سبحان اللہ یہ جملہ سننا تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ کے نبی دعا کرتے تھے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے اور میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ کے نبی چلتے تھے کہ ان کے اوپر بھادی سایا کیا کرتا تھا اور میں نے یہ سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزہ کیا کرتے تھے یعنی کہ موجز نمان تھے تو امام علی فرماتے ہیں کہ میں ان کے غلاموں میں سے ایک اتنا غلام ہوں لیکن اس کے باوجود میرے پاس وہ تمام تر علم وہ طاقت موجود ہے جو ربہ قیناتی ہمیں دیا ہے تو سوچو کہ جو ہمارا استاد ہے یعنی رسول خدا ہے وہ کیسے ہوں گے تو کہا کہ میں نے ہی نہیں سنا ہے یا علی کہ آپ کے رسول خدا اگر کسی پودے کے پاس سے گزرتے تھے تو اس بھی پھل لگ جاتا تھا تو امام فرماتا ہے اگر تو کہے تو میرے سہر میں درخت ہے میں اشارہ کرو تو وہ درخت خود چل کر میرے پاس آئے مجھے سلام کرے جانتے ہیں پیاری بچوں کیا ہوا ادھر امیر مہنی علی بن عبیدالی علیہ السلام نے فقط دعا کی دست دعا بلند کی اشارہ کیا تو وہ جو درخت ان کے سہر مبارک میں لگا تھا وہ خود زمین کو چرتا ہوا مولا علی کی قریب آ گیا امام فرماتے ناظرات ہے اے شخص دیکھ لے اپنی آنکوں سے کیا تجھے اس چیز پر کچھ شک ہے کہا کہ یا علی مجھے شک نہیں میں سمجھ گیا کہ آپ اتنے بڑے ہیں یعنی کہ آپ کو رب کائنات ازید قوت اور طاقت دی ہے تو پھر آپ کے نبی کیسے ہوں گے اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جس میں تمام کل سپر پاورز جو ہیں دنیا کی وہ سب کے سب محمد وعالی محمد کو رب کائنات میں عطا کی ہیں جن میں سے پہلی وہ ہستے ہیں جن رسول خدا کہتے ہیں اور دوسری ہستے ہیں امام علی مرتضی امام علی مرتضی اور ان کے بعد امام خسنی مشتبہ علیہ السلام اور ان کے بعد چلتے چلتے یہ تمام تر جو سنسلہ ہے وہ آخری امام امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے جزاک اللہ خوش رہیے آباد رہیے شاد رہیے اور جب تک زندگی رہے تو بس دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام کو بسائے رکھئے رب کائنات آپ سب کا حامی و ناسم ہو جزاک اللہ خدا حافظ